السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیروفیہ سے ہوں گے تو میں آپ کو ایڈوکیشنیز پاور یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گی آئی ایس اس بی کا جو فور ڈیز کا شیڈیول ہوتا ہے کمپلیٹ اس کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے کون سے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں کون سے ٹیسٹ آؤڈور ہوتے ہیں کون سے ٹیسٹ آؤڈور ہوتے ہیں کتنے انٹرویوز ہوتے ہیں اور فیزیکلی کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام ایڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور تاکہ آپ کو نیکسٹ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آئی ایس اس بی ٹیسٹ کے تاکہ آپ کو وفق سے مل سکے اور آپ دے سکے اور اسے فائدہ اٹھا سکے ٹھیک ہے تو بہت شکریہ آپ کے تعاون کا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک کال لیٹر ریسیو ہوتا ہے آپ کے گرگے پتے پہ آئی ایس بی کا ٹھیک ہے اور یہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کال سٹیٹس یہاں پہ آپ اپنے کال لیٹر بھی دیکھ سکتے ہیں آن لائن تو آپ نے جو ڈیٹ آپ کے لیٹر پہ لکھی ہوتی اس ڈیٹ کو آپ نے آئی ایس بی دس بجے سے پہلے رپورٹ کرنا ہوتا ہے ठیک اور بارہ بچے سے پہلے پہلے آپ نے آئی ایس بی کے اندر انٹر ہونا مست ہوتا ہے اس سے پہلے اسے لیٹ آپ ہو جائیں گے تو آپ کو وہ روٹرن کا واپس پہ دیں گے ٹھیک ہے کوئی ڈیٹ آپ کو نیچڈ نہیں دیں گے تو جب آپ آئی ایس بی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کی سب سے پہلے آپ کا luggage چیک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو direct mess پہ لے جاتے ہیں آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے بعد آپ کو chest number からٹو کرتے ہیں آپ کے education document چیک کرتے ہیں آپ کا grow for two ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو تین form دیتے ہیں same تین form ہوتے ہیں اور جہرال میں لے جاتے ہیں ایک بڑا سا حال ہوتا ہے تھا کہ وہاں پہ آپ نے تینوں forms کو fill up کرنا ہوتا ہے ان forms میں کونسی information آپ نے لکھنی ہوتی ہے آپ personal bio data form ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی ایڈیوکیشن کے بارے میں اپنی ہابیز کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اپنی گیمز ایکٹیوٹیز کے بارے میں آپ آرمی میں کیون آنا جاتے ہیں آپ کے ڈی میرٹس میرٹس آپ کی ہابیز آپ کی فیوریٹ پرسنیلٹی یہ تمام ڈیٹیل جو ہوتی ہے آپ کی سب لنگز بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل اپنے سیم تین فارم ہوتے ہیں وہ فیل اپ کرنے ہو تو اس کے بعد ایک سائکو آتا ہے اور وہ آپ سے ایک ایسے لکھواتا ہے آپ کی پرسنل ذات کی بارے میں مطلب اس طرح کوئی بھی ٹاپک وہ دے گا اس پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے پیج پورا آپ نے لکھنا ہوتا ہے جس پہ آپ نے پانسو ورڈ کا ایسے لکھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد تقریباً آپ کو چھے سات بجے وہ فری کر دیں گے پھر اس کے بعد شام کو آپ مغرب کی نماز دعا کریں گے اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعد تقریباً تقریباً کوئی نو بجے آپ کو تمام کے انڈیٹس کو دوبارے بلائیں گے اور آپ کو ایک کل کا جو شیڈیو لگا وہ تمام کمپلیٹ بتا دیں گے ٹھیک ہے پھر صبح وہ آپ کو چار بجے اٹھائیں گے آپ کو اٹھا دیں گے پھر آپ نماز ادا کریں گے نماز ادا کرنے کے بعد آپ ناہا کے فریش ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا ناشتہ ہوگا ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو ساتھ بجے تقریباً آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ نے جہرحال ریپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں گے اور وہاں پہ آپ کا سائکو ٹیسٹ ہوگا سائکو وہ مطلب فرسٹ ڈے آف آئی اس بی جو ہوتا ہے وہ سائکو ڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سائکو ڈے میں سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا ورڈ اسوسیسن ٹیسٹ ٹھیک ہے جس کے ایک سامنے آپ کے لیڈی لگی ہوتی ہے تو ایک ورڈ دس سینگڈ کے لیے آپ کے سامنے ڈسپلی ہوتا ہے اور آپ نے اس کا سنٹنس بنانا ہوتا ہے انگلیش میں ٹھیک ہے تو اس طرح سو ورڈ ہوتے ہیں اور ہر ورڈ کے لیے دس سینگڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پکچر سٹوری ہوتی ہیں جسے میں چار پکچرز آپ کے سامنے ڈسپلی ہوتی ہیں ایلی ڈی پی اور آپ نے پکچر دے کے سٹوری لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تیس سنگڈ کے لیے پکچر ڈسپلی ہوتی ہے اور تقریباً ساڑھے تین منٹ میں آپ نے وہ سٹوری رائٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بار پوائنٹ سٹوری ہوتی ہے پوائنٹ سٹوری مین کے ایک ہاف سنٹینس ہوتا ہے اور اس کے آگے آپ نے سٹوری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے جیسے وینیو کیم ایٹ نائٹ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سٹوری اس طرح گیا ہاف سنٹینس ہوتا ہے اور آپ اپنی ادھر سٹوری کمپلیٹ آگے کرنے ہوتی گی اس طرح کہ یہ تین پوائنٹ سٹوری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے اوپی آئی اوپی آئی اوپی آئی ٹیسٹ سے پہلے آپ کے ایس آئی ٹی ہوتے ہیں سیٹیویشن ڈیکشن ٹیسٹ ٹھیک ہے اس میں آپ کو سیٹیویشن ڈالتے ہیں تقریباً دس سیٹیویشنز دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سیٹیویشنز کا آپ نے سیٹیوشن لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیٹیوشن آپ چاہے ایک سنٹینس میں لکھ دے دو سنٹینس میں لکھ دے وہ آپ پہ ڈپینڈ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے اوپی آئی ٹیسٹ ٹھیک ہے اکوپیشنل پرسنیلٹی انوینٹری ٹیسٹ ٹھیک ہے اس میں آپ کا ایک سو پچاس ایم سی کیز ہوتے ہیں اور چالیس منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ایک ایک گھنٹہ آہ آہμεنٹر ایسے amplitude جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب چالیس منٹ میں کوئی بھی اس کو solve نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو یہ تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ سائیکو ٹیسٹ ٹیسٹ یہ جو کنڈکٹ کرواتا ہے اس اور انھی ٹیسٹ میں وہ ایک ایسے بھی لکھواتا ہے ٹیک ہے ایک ایسے بھی آپ سے وہ لکھوائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک سائیکو فارم ہوتا ہے اس میں وہ پرسنل انفارمیشن آپ سے وہ اگین مطلب کہ رائٹ کروائے گا ٹھیک ہے اور وہ تمام جو ریپورٹنگ ڈے والے میں آپ نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام مطلب جب چیزیں آپ ٹیسٹ کر لیں گے تقریباً آپ کو ایک بجے فری ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد زہر کی نماز ادا کرے گے اس کے بعد ٹوٹلی آپ شام تک فری ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر شام کو بھی آپ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد آپ کو نو بجے فال ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کے فلاں فلاں مطلب کہ کل کن کن کینڈیٹس کے انٹریوی ہیں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے اور کن کن کینڈیٹس کے نہیں ہیں جن کے انٹریوی ہوتے ہیں وہ انہوں کو کہتے ہیں کہ آپ جلدی تیار ہو جانا ہے ٹھیک ہے سات بجے آپ نے ریپورٹ کرنا ہے جہرال میں باقی کوئی فیلہ ریلیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جہرال میں جاتے ہیں ان کا سب سے پہلے ہوتا ہے لیکچریٹ جو ہوتا ہے آپ کا اپاا دپٹی پریزیڈنٹ لیتا ہے ٹھیک ہے ایک گروپ آپ کا بن جاتا ہے اور گروپ میں تقریباً کوئی دس سے گیارہ لڑکے ہوتے ہیں اور ایک ٹوپک آپ کو انگلس میں دیتے ہیں ایک ٹوپک آپ کو اردو میں دیتے ہیں آپ نے تقریباً دو منٹ اس پر بولنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جب یہ لیکچریٹ حانچنے ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی ملٹری پلانگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ملٹری پلانگ آپ کا جو جی ٹیو ہوتا ہے وہ لیتا ہے ٹھیک ہے ملٹری پلانگ کیا ہوتا ہے کہ سامنے آپ کے موڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک روڈ ایک روڈ کچھا ہوتا ہے ایک روڈ پکا ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور راستے میں دریاء بھی بہر رہا ہوتا ہے دریاء کے لیے آپ کے آپ کو ایک بوٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ایک اینیویز ہوتے ہیں تو ان سے بھی آپ نے بتنا تو اس طرح سے ایک موڈل آپ کے سامنے کریئٹ وہ کر دیتے ہیں اور اس کا اپنے ایک آپریشن سکسیسفل آپریشن آپ نے کریئٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی یہ ملٹری پلیننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پہلے تمام وہ آپ کو گائیڈ کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر پر فارم کرنا ہوتا ہے اور ایک فارم پہ آپ نے لکھنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جن کینڈریٹس کا لیکچریٹ بھی ہو جاتا ہے اور ملٹری پلیننگ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹروی ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ 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 پھر وہ ایک کھانا نماز اور فری شام تک شام کو وہی فال آپ کو ایک جگہ کھٹھا کریں گے اگلے دن کا شیڈیول بتا دیں گے کہ جو کینڈیٹس رہ گے ان کا ڈپٹی کا انٹریو آہ تھرڈ ڈی آف آئیس بھی ہے ٹھیک ہے تو اگلے دن وہی چار بجے آپ اٹھیں گے آپ کو جہرہ لے جائیں گے آپ کا جن کا لیکچریٹ اور ملٹری پریننگ رہتی ہے ان کی وہ لیں گے اس کے بعد ان کا ڈپٹی کا انٹریو ہوگا اس کے بعد جن کینڈیٹس کا پروگریسیو گروپ ٹاسک لیتا ہے ان کا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ کا ہوگا جناب دوسرا تھرڈ ڈی آف آئیس بھی تقریباً سینگڈ ٹائم آپ کا سینگڈ ٹائم ان کے ون ایک بجے کے بعد آپ کا ہوگا سب سے پہلے آپ کا انڈیویجیول ابسٹیکل ہوں گی جس میں نو رکافٹے ہوتی ہیں اور نو رکافٹے ہوتی ہیں اور آپ کو دو منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہن بائی ون کینڈیٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے ٹھیک ہے کمانڈ ٹاسک ہوگا اس کے میں وہی آپ کو کچھ ہڈلز ہوں گی اور آپ کے نیچے چھے ہوں گے کینڈیٹس اور آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے سکسیسفولی وہ تمام لگیج بھی پار لے کے جانا ہوتا ہے تمام کینڈیٹس کو بھی ساتھ لے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ایہیزہ لیڈر لیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام ہو گیا ہر ہر کینڈیڈیٹس کو وہ لیٹر بناتا ہے گروپ گروپ ٹیسٹنگ افیسر اور گروپ ٹیسٹنگ افیسر ہی آپ کی انڈیویجول اپسٹیکلز پرفارم کرواتا ہے ٹھیک ہے جب کمانٹ آس کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا ایک آپ کو ایک تمام کینڈیٹس کو ایک دارے میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ کو ایک چیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیٹ دیتے ہیں چھوٹی سی اس پہ چیسٹ نمبر one چیسٹ نمبر two گیارہ تک لکھا ہوتا ہے اور اس پہ آپ نے انہوں کو کہتے ہیں جی ٹیو کے نہ آپ نے اپنے آپ کو مطلب ووٹنگ آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں آپ نے مطلب کے کینڈیٹس کو بتانا ہے کہ کون سا کینڈیٹس گروپ میں آپ کس کو کس نمبر پر رکھتے ہیں مطلب ہے وہ آپ کی ججمنٹ کو چیک کرتا ہے جی ٹیو کہ آپ کتنے اماندار ہیں کسی کسی کا حق تو نہیں مارنے والے تو وہ تمام جیج کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھرڈ ڈے آف آئیس بھی ہوتا ہے اس میں یہ یہ ہونے کے بعد تقریباً کوئی آپ ڈیڑھ آہ ڈائی ڈائی ٹین بجے ڈائی ٹین بج جاتے اس کے بعد آفری ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ زہر کی نماز پڑھیں پھر اثر کی نماز پڑھیں پھر وہی شام کا کھانا عشاء عشاء کی نماز پھر آپ کو شام کو ایک ایک جگہ کھٹھا کریں گے ٹھیک ہے اور ایک تھوڑا سا گائیڈ کریں گے اور پھر آگا جو اچھا فورٹ ڈے آف آئیس بھی ہوتا ہے وہ آپ کا لاس ڈین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کانفرنس ڈیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس دن آہ جو جی ٹیو ہوتا ہے جی ٹیو ہوتا ہے سائکو ہوتا ہے اور ڈپٹی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ آہ آفس میں بیٹھ کے تمام کینڈیڈیٹس کو آہ آہ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ایک رپورٹ پر آپ پر بناتے ہیں ٹھیک ہے اور جن میں آہ آہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی ٹیو گینڈیڈیٹس میں ان کا ہی انٹرویو کرتے ہیں ری ابسٹیکل ہوتی ہے ری کمان ٹاسک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب کمپلیٹس تمام کی رپورٹس ہوں جاتی ہیں پھر آہ سب کو آہ 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 کیا کہتے ہیں کہ ان کو موبائل جمع آہ جو کی ہوتے ہیں وہ ان کو موبائل آہ 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 دے دیتے ہیں تمام کینڈیڈیٹس کو اور آئی ایس بی کی بس میں بٹھا کے کینٹ کے باہر وہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا مطلب یہ آہ تمام شوڈیول میں نے بتا دیا آئی ایس بی کے بارے میں اگر کسی آہ کینڈیڈیٹس کو کسی بات کی صبح نہ آئی تو وہ کمیٹ آہ کمیٹ باکس میں مجھے میسٹر کر کے میسٹر کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آہ اگلے دن اگلے دن گیارہ بارہ بجے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ اسی ویب سائٹ پہ آئی ایس بی کے جو آپ کے سامنے اس وقت ہے ریزلٹ سٹیٹس والے اوپشن کو آپ کلک کرتے ہیں اور آپ اپنا مطلب آئی ڈی کا نمبر پوٹ کر کے یا اپنا چیسٹ نمبر پوٹ کر کے اپنا ریزلٹ آن لائن چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا یہ کمپلیٹ پروسیس ہے آئی ایس بی کا آئی ٹھنک آئی ہوپ آپ کو کمپلیٹ سمجھا چکی ہوگی اگر کسی چیز کی ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے کنفیون ہے تو مجھے آپ کمیٹ باکس میں نیسر کر کے پوچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ